شلمان خان نے کیوں کیا رجت دلال کو اپنے سے کمپیر کیا شلمان خان اور رجت دلال ایک ہی ہیں یہاں دوستو آج کے اپی شوڑ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر جیل کیس اور بیٹھنے کو لے کر رجت دلال کے کلاس لگی ہے یہاں ایک دکھائی آیا ہے بھائی شہرہ رام رام خاماگنی صاحب بگ باس کے آج کے اپی شوڑ میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر شلمان خان کہتے ہوئے نظر آئے رجت دلال سے جو آپ بات کے تو دھمکیاں وغیرہ دیتے ہو کہ آپ یہاں ہو تو میں ہوا ہوں جو کی بات کے تو جب فوٹوز وغیرہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت برا بات کے تو غلط دیکھتا ہے باہر ہو ایک نیگٹیو کریکٹر دیکھتا ہے بھلی آپ وہ ریل وغیرہ بات کے تو بنا کر ایک اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا سکتے ہو لیکن وہ ایٹیٹیوڈ نیگٹیو میں ہوتا ہے اور مجھے بھی بات کے تو شروعات میں ایسا ایٹیٹیوڈ پسند تھا لیکن ابھی میں بدل گیا ہوں اور بات کے تو کسی کو دھمکی دینا یہ دینا میرا بھی بات کے تو پہلے کام تھا لیکن میں نے سبھی سے معافی مانگ لی اور جو آپ کہہ رہے تھے بھائی بات کے تو معافی مانگوا لوں گا باہر جا کر آپ کوئی بات کرے تو اتنا بڑا ویکتی ہوگا تو اس سے معافی مانگوا پاؤگے اور اس طریقے سے آپ معافی مانگوانا وغیرہ وہ سوڑ دیجئے آپ جو پرانے کام کرتے تھے یہ دی آپ کو وہی کرنا ہے تو بھئی آپ کر سکتے ہو جہاں پر رجت کہتے ہیں کہ مجھے وہ پرانے کام نہیں کرنے ہیں اور میں اپنی جن کی بات کرتے ہیں تو ایک اصلی انداز دے اور ایک نئی لائپ جینا ساتھا ہوں یہ بھی بات کہتے ہوئے رجرائے رجت اللہ مجھے ساتھ سلمان کھان کہتے ہیں کہ سلپا کے ساتھ آپ کے برطاو دیکھ رہے ہیں کہ سلپا کو غلط لگا ایک سی جسی لگے کہ سلپا کو غلط لگا باقی لوگوں کو غلط لگا وہ بھی بات کے تو بات کہی گئی ہے جہاں پر کہہ رہے کہ آپ کے بیٹھنے پر بھی کیا گیا آپ جس طریقے سے بیٹھتے ہو میں بھی ایک سمیہ میں بیٹھتا تھا ابھی میں نے بھی اپنا ایٹیٹیوٹ چیز کیا جہاں پر رجت کہتے ہیں میری بیٹھنے کی عادت ہے جہاں پر سلپا کو کہتے ہیں کہ میں شوابو بھی فلموں میں اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں لیکن وہ ریل لائف میں نہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے وغیرہ پر بات کرتے ہیں تو سب کی سب کی الگ الگ ہے میں بھی جیل کے اندر میری فوٹو وائرل ہو رہی ہے جاور میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن وہاں پر میری گلتی نہیں ہے تو میں کس سے ڈروں اور بات کہتے ہیں سروعت میں میں بھی آپ کی طرح ہی تھا میری بھی بیٹھنے کی عادت آپ کے جیسے ہی ہے اور شروعات میں میں بھی آپ کی طرح ہی دھمکیا بات کرتے ہو دیتا رہتا تھا لیکن بات کرتے ہو ابھی میں بدلگ گیا ہوں اس کے ساتھ ہی سلمان کھان نے کہا جو جیل وغیرہ کے سین ہے وہ آپ کے پیشی پر جاتے ہیں تب ہی پتہ سلتا ہے کہ پسی نہ سوٹ جاتا ہے اور میرے بھائی سوٹتے ہیں آپ کے نئی سجان پر رجت بھی کہتے ہیں کہ وہی بات کرتے ہو سب غلط سیجے مجھے بھی لگتے ہیں اور مجھے بھی ان سے ڈر لگتا ہے جیل پیشیوں سے یا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے دونوں نظر آئے اور دونوں ہی بات کرتے ہو اپنے آپ کو سلمان کھان کہتے ہیں میں بھی آپ کے جیسا تھا اور میں آپ کی طرح سے اوپر اٹھا ہوں اور جو بات کرتے ہو کونی وغیرہ ٹوٹی ہوئی بات کرتے ہو بات کی تھی کرن نے جو بات کرتے ہو میرے بھی کئی سری اڈیا ٹوٹی ہوئی ہے میں بھی آپ کی طرح ہی کئی سارے غلط کام کی ہیں لیکن میں نے بھی اپنے آپ کو شدہ رہے ہیں اور جب بار سے دھمکیاں ملتی ہیں اور بات کرتے ہو جب ہمیں خود پر آتی ہے تو بہت برا لگتا ہے ہم سے زیادہ ہمارے پریوار والے ماں باپ اور بہنیں بھائی ماں با ماں ساسا وہ بھی بات کے تو پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں بات کا تو ایسے غلط کام کرنے ہی نہیں سہیے تاکہ اپنے پریوار کو بات کرتے ہو درد ہو جہاں اس طریقے کی ایڈوائز دیتے ہوئے بھی نظر آئے شلمان کھان میرے سب سے بھائی یہ ایک کلاس میرے سب سے تو نہیں تھی جو بھی کہا ہے شلمان کھان ایک سچی کہا ہے شروعات میں مجھے لگا بھائی ٹارگیٹ کریں گے رجل دلال کو لیکن آج تو مجھے نہیں لگا کہ اتنا ٹارگیٹ کیا ہے اور جو کہا ہے بلکل بھی صحیح کیا ہے کیونکہ رجل دلال بھی آگے آنے والے سمیں میں ایک پوزیٹیو کریکٹر دیکھے ہم بھی شاتے ہیں کہ بھائی گنڈا گر دینے تو مجھے پرشن دے اور میں ساتھ ہوں بھائی میں نے بھی دوستو رجل دلال کو اس لیے سفورٹ کیا تاکہ دوستو وہ بگ بوز کے بعد جا کر ایک بات کر جو پرانی سی جہیں وہ انہیں شوڑ دے جو کرمینل ریکورڈ ہے وہ سب ہی شوڑ دے اور ایک سب بھی انسان کے روم میں بات کرتے ہو ابر کر آئے جو انہوں نے دس میڈل بات کرتے ہو میڈل جیتے ہیں وہ ہی بات کرتے تو رجل ہمیں پرانا سائیہ جو بات کرتے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہو میڈیس کیلئے کھیلتے تھے اور ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ ہمیں سائیہ وہی سلمان خان نے ایڈوائز دی ہے رجل دلال کو جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے باگ اس پر آپ کی کیا رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے سلمان خان اور رجل دلال کی ہسٹری بہت اچھی رہی ہے سلمان خان نے یہ بھی کہے گی کہ آپ کتنے سال کے اٹھائی سال کے ہو تو جہاں پر سلمان خان نہ کہتے ہیں تو آپ اٹھائی سال میں یہاں تک پہنچ گئے ہو یہ آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے اور آپ کو ابھی سیکھ جاؤ گے تو آپ میرے سے کافی آگے جاؤ گے یا اس طریقے کی ایڈوائز بھی دیتے ہوئے نظر آئے باقی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کریں جو رہا ہے شاہدی ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں